خواتین و حضرات میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے جا رہے ہوں جس کا عموان ہے سسرال کا جبرافیا فلحال مظلوم ہوں اس لئے آواز تھوڑی دبی دبی سی ایک لڑکی اپنے سسرال سے مائکہ آتی ہے اور اپنی ماں سے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگتی ہے اور سسرال کے لوگوں کا بتاتی ہے ان کے بارے میں کون کون کس طرح سے ہیں کتے کونپوں کو تُو کھنگا لی گے کتے کونپوں کو تُو کھنگا لی گے کیسے لوگاں میں منجے ڈالی گے بہت ارمان تھا میری شادی کا کتنے ارمان تُو نکالی گے کیا مسیبت میں ڈال دی امم جان آفت میں ڈال دی امم شوہر کے تعلق سے بتاتی ہے بات ان کی ہر ایک نیرالی ہے بات ان کی ہر ایک نیرالی ہے ایک سے ایک موں کو ننگی گالی ہے ایک سے ایک موں کو ننگی گالی ہے شیر کے جیسے موں کو مچھیاں ہیں شیر کے جیسے موں کو مچھیاں ہیں چال دیکھے تو ڈیلی ڈالی چال دیکھے تو ڈیلی ڈالی چال دیکھے تو ڈیلی ڈالی جب بھی پیلے کو بھر کو آتے ہیں جب بھی پیلے کو بھر کو آتے ہیں اللہ اللہ کو گیتا گاتے ہیں جو بھی آتا ہے سامنے ان کے اس کا باجہ انہوں بجاتے ہیں توجہ جاتے ہیں کتنا انچا مخام ہے کتنا انچا مخام ہے ان کا سارے تھانوں میں نام ہے ان کا سارے تھانوں میں نام ہے ان کا گھر کی مقتار دیو رانی ہے وہ چالوں بڑی سیانی ہے پکچروں کی بڑی دیوانی ہے پکچروں کی بڑی دیوانی ہے اس کو سسرے کی مہربانی ہے چوہلیاں کھانے میں ایک نمبر ہے آنکھ کو پورا نقلی زیور ہے آنکھ کو پورا نقلی زیور ہے اب آئیے بھائیے ساس صاحباتی ساس سے متعلق ہمان کی رانی ہے جنہاں ہمان آپ کا بارت ہے جنہاں ملانا در ہیجیٹ جی ضروری ضروری آتا ہے گھر کے کاموں سے دور ہے بڑی ساس گھر کے کاموں سے دور ہے بڑی دک کو فیشن میں چور ہے بڑی دھر کے کاموں سے دور ہے بھٹی دکھ کو فیشن میں چور ہے بھٹی بیل باتم کبھی تو مکسی ہے جیسے فلموں کی حور ہے بھٹی جیسے فلموں کی حور ہے بھٹی اس بڑھاپے میں بھی اتانی ہے اس بڑھاپے میں بھی اتانی ہے نمیتا کی دیوانی ہے سسرچی کے تعلق سے سسرچی گھر میں سب سے ضعیف ہے سسرچی گھر میں سب سے ضعیف ہے سسرچی پتلا پاپڑ ننیف ہے سسرچی ذرہ گانجے کی ان کو عادت ہے ورنہ بالکل شریف ہے سسرچی جب بھی دو چار دم لگاتے ہیں ناچ تگنی کا پھر نچاتے ہیں پنکی گھرٹی سے پھوٹ ڈڑتا ہے اس کی چوکھٹ کو سجدے کرتا ہے ہی اس کے ملک سے پھوٹ ڈڑتا ہے مرکہ بازوک مرکہ بازوک ایک بیوہ جو ایک بیوہ ہے اُس کو دے ایک خاتو آنے پھڑتا ہے دے ایک خاتو آنے پھڑتا ہے دہتاں جھڑکو ہے دنجی دالو ہے جان کو تیرے کیا مصیبت تھی تیرے خدموں کے نیچے جندر کی تیری خدمت نماز رو جائے تیری خدمت نماز رو جائے ہر ستم ہنس کے چھوئے چان سے میں گزر گئی امم جیتے جی میں تو نہیں امم چان آفر میرا آل دی امم لیکن آپ سبھی کافی لیکم